بسم اللہ الرحمن الرحیم حدایت اسلامیک سٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں حدیث کی روح سے اس بات کے بارے میں گفتگو کریں گے جس بات کو شوہر سے کہنے سے عورت جہنمی ہو جاتی ہے اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے اس سے قبر حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو ایک اور حیرت زدہ معلومات فرہم کریں گے اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ یہ غیر معمولی کام کر لے تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی آج کی ویڈیو خاص عورتوں کے لیے ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ فیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بشر کو اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کریں اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کریں کیونکہ اس پر اس کے خامد کا بہت بڑا حق ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے اگر خامد کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک خوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ پہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سورج کو گرہن لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے آپ نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بکڑا کے برابر کے رات کی پھر آپ نے لمبا رکو فرمایا پھر سار اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکو کیا اور یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سجدے کیے پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکو فرمایا اور پہلے رکو سے کم تھا پھر سار اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر سجدے کیے پھر سلام بھیڑا اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا لہذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو لوگوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے نیز میں نے آگ دیکھی میں نے اس جیسا غوفناک مندر کبھی نہیں دیکھا میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا لوگوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے اس پر لوگوں نے پوچھا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی خستے سلوک کرے پھر وہ تجھ سے کوئی ناغوار چیز دیکھیں تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا یہ ہے وہ بات جس بات کو شہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی طلاق اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے اور یہ حدیث میں کچھ یوں بیان ہے کہ سیدنا لکلیت بن سبرہ رضی علیہ وآلہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری ایک بیوی ہے وہ پڑی زبان دراز ہے اور مجھے عذیت دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو اس نے کہا میرا اس کے ساتھ قرآنہ ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترکتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی جیسے سنی ویسے آگے پہچا دیا اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو بخش دے اور رب کریم گناہ بخشنے مانا ہے اور اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین